اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حبیب اللہ ممتاز ہے اور میں پیشنٹ ویل فیر فانڈیشن کریک جنرل ہاسپٹل سے آپ سے مخاطب ہوں میں آج آپ سے کورونا وائرس کے حوالے سے جو خوف و عراس عام پبلک میں پایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کورونا وائرس انفیکشن ایک عام قسم کا انفیکشن ہوتا ہے جیسے کہ ایک نزلہ زکام خانسی انفلونزا پیرا انفلونزا وائرس ہوتا ہے اسی طرح کا ایک عام وائرس ہے پوری دنیا میں آج تک دو لاکھ سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کورونا وائرس انفیکشن کے حوالے سے اور اس میں امواد کی شرعہ جو ہے وہ لیس دن ٹو پرسنٹ ہے اور وہ بھی ان لوگوں میں جن کی عمر زیادہ ہے ساٹھ ستر سال سے زیادہ ہے جن کو آلریڈی وہ امینو کمپرومائزڈ ہے جن کو پھپڑو کی بیماری ہے چھاتی کی بیماری ہے یا وہ شوگر اور ہائپرٹنشن کے مریض ہیں ان کو کمپیرٹیوی چانسز زیادہ ہے بچوں میں اور ینگ اڈلٹس میں اس کی امواد کی شرعہ تو مزید کم ہے یعنی اشاریہ دو سے لے کر دو پرسنٹ تک کے چانسز ہے امواد کے کورونا وائرس کے علامات میں ہمارے پاس نزلہ، زکام، خانسی، بخار، کبھی کبھی سر میں درد ہونا، جسم میں درد ہونا اور جب اس کی کامپلیکیشن ہوتی ہے تو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے کورونا وائرس انسانی جسم میں آنکھوں کے ذریعے، ناک کے ذریعے اور مو کے ذریعے داخل ہوتا ہے کورونا وائرس انفیکشن سے خوفزدہ ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ عام وائرس ہے جیسے آپ کو باقی وائرس سے بچنے کے لیے کرنا ہے ایسے ہی آپ نے کورونا وائرس کے لیے بھی کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ناک اور مو کو کور کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کے ضررات دوسرے لوگوں تک منتقل نہ ہو اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ اپنا مو اور ناک ہاتھ کے ذریعے کور کریں یا تو اپنی کونی کے ساتھ کور کر کے رکھئے یا اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو تو اپنے معالج سے فورا رجوع کرنا ہے اپنے حلق کو اپنے تر رکھنا ہے یعنی فریقونٹلی آپ کو سپس آف وارٹر پینے ہیں کیونکہ ڈرائے جو حلق ہوگا اس میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا یا بڑھنے کے علامات چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ صاف سترہ رہیں گے اپنے معال کو صاف سترہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ وائرس نہیں پھیلے گا تائنک یو